ہندوستانی تاریخ پر بڑی گہری ہے اور ساتھ ہی ہم نے زہمت دے رکھی ہے ایک اور بہت بڑے کیریکٹر سکندر یونانی کو یہاں پر آج سکندر یونانی ایک سانوی حیثیت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صرف اس لیے کہ آج ہماری مین شخصیت چانکیا ہے سکندر کے ساتھ چونکہ اس کا سیاسی پالا پڑا تھا اور یہ ایک طرح سے چونکہ اس کا کنٹیمپریری ہے اس لیے چانکیا کو تلیا کے بارے میں رائے زنی کرنے کے لیے ہم نے سکندر کو بھی دعوت دے رہی تم یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ کتنا بڑا مدبر بیٹھا ہے تم یوں سمجھو کہ یہ ہندوستان کا ارسٹو ہے ارسٹوٹل تھا نا تمہارا استاغ یہ تمہارے مدد مقابل چندر گپ موریا کا ارسٹو تھا تو سیدے بارے آپ نے نظریات چینج کیوں کر لے لیں میں نے نظریات چینج نہیں کیے ویسے ہم تھوڑی بہت موکری کیا کرتے تھے ایک زمانے میں پھر کوئی سیٹسٹ لگی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ چانکیا کو تلیا کا شمار دنیا کے بہت بڑے سٹیٹسمن میں ہوتا ہے بڑے عالم فاضل دانا لوگوں میں مجھے جن باتوں سے اختلاف ہے وہ آج بھی موجود ہے اچھا تھی ہو کی نہیں وہ یہ کہ تم اتنے ذہینوں فتیم اس قدر شاندار روشن دماغ ہونے کے باوجود انسکروپلس اور بے اصول تھے تمہارا کوئی اصول نہیں تھا تمہارا اصول صرف وکٹری فتح دشمن کی شکست انتقام یعنی نیگٹیو جذبوں سے بھرے ہوئے ایک شخص ہوتا اسے نیگٹیو ہون دی وجہ ننمہ ہندوستان سب تو بڑا خاندان دیتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہندوستان پر حکمرانی کرنے والا سب سے تگڑا خاندان جس کی چھاپ بڑی گہری ہے وہ موریہ خاندان سب تو سیتے اشوکہ دے بارے سے دستے آکے اشوکہ موریہ خاندان سے تھا وہ بڑاچ تھا اچھا یہ سان نکادلی بلایا جو بانڈگیری تس ہی کرنی ہے تھے اگر تسی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں وہ بات نہیں ہے اگر ضرور بڑاچ کرنا سکتے تھے ایسد کے جامعہ پہلا آنکر ہے جی تیمنگ بھی پرفیکٹ ہے اچھا یہ نکادلی بلایا ہے اچھا پہلا سوال بکرتا ہے اس سے ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ میں نے کیوں بدا تمہاری چانکیا کتلیا کے بارے میں رائے کیا ہے کیسا آدمی تھا ایسا ایسا تھا مطلب کہ کمال آدمی سی یقین کرو لہی لہی اپنے پاسے ایڈا پڑیا لکھیا زہین آدمی اور اس تو آلہ ٹینڈ میں آج تک نہیں ہوئی پھر وہی کومیڈی کر رہے تو ہا ہے اللہ تسک اندر دے آخر سمجھ تکی ہو میں بنیادی طور دے ایک کومیڈی ہمی سا میری ایک کھاکو ایڈی چھوٹی بھی ہو جاتی سا جانگ دے دران جینیہ ویڑا میں نے ہوں دیا سا چکین کرو کسے نے میں نے سیوں دیا کئی آرہی میرے موہ نکل جاندہ سا اور پھر میں نے کہنا پیجاندہ سا یہ میں نے کیتا ہے کوڑے نہیں کیتا اچھا گا سنا میں ایڈے ویڑا جون دل کر دے میں نے بلالن دے ہاں جی لاسٹ ٹائم ہم نے انہیں کھوڑا مائنس پہ بلایا تھا وہ تھے تن پتہ کڑا نقصان ہے کیا ہوئے نمک چٹ چٹ کے بیڑا کرک ہو گیا کس کا کوڑے ہیں دا تو تمہارا بلڈ پریشر کیوں آئی ہو گیا انہوں نے ویڑک میڑا بھی ہو گیا کوڑے بھی کسے کھوتے تھے پترزن ایڈا نمک چٹیا اچھا کرسی صرف مین آ لی ہے گل گلے تھے کوئی نہیں کارف میرا انہیں کرایا کساڑے آئی دے میں مان اے مین نمتے ہو وہ دے کوڑے اندہ بھی پوچھ لیا توڑے ڈانس دا ہوتے ہیں ولن دا ہوتے ہیں اچھا تھی شکر کرو نا میری امیدہ نہیں پوچھا یقین کرو ایسا ساہ اللہ سابسی نام میجا انکل تین ہزار سے زائد سامت تھے اس کی امیدہ اس کی مئی سپا نہیں مشہور سی ہاں ہاں سپیروں کی بیٹی تھی میں تو بڑا بادشاہ سمجھا سی میں ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ تمہاری رائے کیا ہے سیاست دانتے بیسے یہ بہت عالی سے لیکن میں دیکھو ان کو زیادہ متاثر نہیں کیوں متاثر قصد ہے متاثر میں سرے پورس کھلے ہویا ہے اے ڈیڈیو دی آکسی گورہ چٹا رنگ پورس دا یقین کرو سامنے آئی جاندہ سی دل نہیں سی گھار دا لڑنم بہت بہادر آدمی تھا اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسے بہادری کے حوالے سے یاد رہے تو پھر وہ بہادر دا انجام کیوں ہے پتر بھی مروا بیٹھا خاندان اگر بات بوا بیٹھا ہے تم نے موریا خاندان بنوا کے کیا کیا موریا خاندان آج کدھر ہے الٹیمیٹلی تو ہر چیز نے فنا ہونا یہاں پر پرمننٹ اور ایم مارٹل تو صرف اللہ کی ذات ہے اور تمہارے موریا خاندان میں بھی اگر کوئی ڈھنگ کا بادشاہ تھا تو میری خیال میں وہ اشوکہ تھا اشوکہ دی گریٹ جس کو کہتے ہیں تیر درجی نے پوری دنیا فضا کی تھی تم شکر کرو تمہارا پالا نہیں پڑا اشوکہ کے ساتھ برنہ مار مار کے تمہیں بندر بنا دیتا اگی ہو کی ہے اگی ہو گئے نہیں میں کہہ سارے چاچا ہی قوم سان کتھو آئے نہیں یہ بسکلی پٹنا کے رہائشی تھے پٹنا بہار کا علاقہ پٹنا کا ایک بڑا مشہور کریکٹر بہار کا سر لالو پرشاد یادر اور بڑا مشہور الیکشن سلوگن اس کا مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ جب تک سموسے میں علو رہے گا پٹنے بہار میں لالو رہے گا پسٹ اینارہ بڑا سستا سی وہ بھی ایک عام آدمی تھا نا رابڑی دیوی اس کی بیگم اور وہ بھی ایک آدمی لیکن کرپشن کے الزامات اپنی جگہ انڈین ریلوے کی شکل اس نے بنا کر رکھ دی اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر اس جیسے ذہین لوگ کسی انتہائی مرے ہوئے پروجیکٹ پر بھی ہارڈ ڈالیں تو وہ ایک انتہائی کامیاب پروجیکٹ بن سکتا ہارورڈ یونیورسٹی نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ آخر ایک ڈیڈ ہارس کو اتنا علائیو ایک آدمی کیسے کر سکتا اچھا جی پھر لالو رو ملالو میں جاننا نہیں نہیں اچھا صرف تسی نار رکھا کہ مین کرسی ہے یہ تجرہ بندہ بندہ ہوتی کوئی حصیت نہیں ہوتی نہیں نہیں میں آپ کی کے بارے بھی لالو آپ ہی کا گرائی ہے بہت اچھا ہر کھاچ میری گرائی بنا دیا جی اس بندے تھے نارا سمو ساتھ یا لو وہ کی شاید ہوسی نہیں یہ نا کہہو ہے عوامی لوگ تو اسی طرح ہوتے آپ تو ایک طرح کے ٹیکنو کریٹ تھے آپ سیاستدان نہیں تھے سیاستی مدبر تھے اور تین سو پچاس قبل مسیح ان کا تاریخ پیدائش ہے یہ تکشلا یونیورسٹی تکشلا میں بڑا سینٹر آف ایکسلنس ہوتا تھا اس دور کا وہاں پر پروفیسر تھے پروفیسر آف فیلوسفی آن لاؤ ساڑھے خاندان دے بارے بھی کچھ دسو کی ہو گیا ہے اچھا جناب تمہارا خاندان باپ اس کا ناظر باقیادا بدشکل بھی تھا اس کی ایک آنکھ نہیں تھی مال بتا اس کی خوش شکل اور ٹھیک تھی توسی میرے خیال انجلینہ جولی نو بیک لیا ہے اصلی امی تو تسی بیک ہی نہیں فیلم میں تو انجلینہ جولی تھی اصلی امی تہ دی ہے تو پہ انہوں پچھے چھاٹ دیتا ہوں نے وہ دی ایک کاخنی سی نا اید امی دی ایک لاتوی نہیں سی صاحب چانچہ ہی نے بارے کچھ ہوتے دسو چانچہ کی ہوتا نہیں میرا نا نہیں آنکھا تیرون دسو میرا نا کی ہے چانکیا چانکیا کوتلیا چانکیا کوتلیا انہیں وشنو گپتہ بھی کہا جاتا تھا چانکیا جسے چنکیا کہہ کر مس پرونانس کرتے ہیں لوگ چنکیا نہیں ہے چانکیا کوتلیا اور ان کی شورہ آفاق تخلیق ارد شاسترہ ایک بہت بڑی کتاب جس کا مقابلہ لوگ میکیولی کی کتاب دہ پرنس سے کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دہ پرنس بہت مختصر کتاب ہے ارد شاسترہ میں اس سے زیادہ بڑے سبجیکٹس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کیا گیا اچھا بھائی جی اچھا جناب اس دور میں ہندوستان پر حکومت تھی نندہ خاندان سر وہ کیسا خاندان تھا نہائیت کرپٹ گھٹیا اور فضول لوگ تھے جس کی بنا پر ایک ہمدرد جو وزیر تھا دربار کا وہ اسے لے گیا کہ تم بہت بڑے ٹیکنو کریٹ ہو ہمیں سمجھاؤ کہ کرپشن کے خلاف ہم کیسے لڑ سکیں کیا کریں تو اسے لے گیا دربار میں تو بادشاہ نے اس پر کڑی تنقید کی اس کی بہزتی کی کہ تم ہمیں کرپٹ کہہ رہے ہیں تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے تمہیں گھٹیا چھوٹے لیول کے آدمی ہو کہاں سے اٹھ کے آگے ہو اچھا بادشاہ نے یہ نہیں اگلانی سے کی تھی ہے کہ اتنے تم گھٹیا ہو یہ کی تھی یہ کی تھی اس نے پھر واو ایک حلف اٹھایا قسم اٹھائی اس نے کہا کہ جب تک میں اپنی اس بہزتی کا بدلہ اس حکمران سے نہیں لوں تب تک میں اپنے بال کھلے چھوڑ تو یہ بڑی مشہور قسم تھی جو بالوں کے حوالے سے اس نے کہا پھر اس نے چندرگپت موریا کے ساتھ بیٹھ کے سازش تیار کی کہ یہ کمزور ترین راجاؤں میں سے اس وقت ہے اور نندہ خاندان اپنی آخری سانس لے رہا ہے تو کیوں نہ بغاوت کروا دی جائے تو فوج میں اس نے بغاوت کروائی خانہ جنگی کروائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا خاندان دھڑام سے زمین پہ آگی رہا یہی وہ مقام تھا جب اس نے چندرگپت موریا کو تیار کر کے موریا خاندان کی بنیاد رکھی جو کہ ہندوستان کے کامیاب ترین حکمران خاندانوں میں سے ایک تھا سرینی کی دوئی سی ہورچہ نہیں انگریز لگ رہے ہیں نہیں اس کا مذہب یہ جہنمت پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے اور اس کی موت بھی بڑی علمناک تھی کہ قتل کے الزام میں اسے جنگل بن باس دے دیا گیا بن باس ہوتا ہے کہ جنگل میں بھیج دیا گیا بس صرف آپ بن میں یعنی جنگل میں وہی کے باسی ہو کے رہیں گے شہر میں نہیں آسکتے تو اس کی موت بھوک سے واقع ہوئی کیوں بھی جنگل جو ہوتل کوئی نہیں سی وہ ہوتل والی بات نہیں ہے یہ اپنے اوپر اہد کر لیتے ہیں کہ میں نے کھانا کچھ نہیں ہے اور میں بھوک سے ہی مروں گا یہ موت کا ایک سٹائل تھا جو یہ خود آکٹ کرتے تھے علاقہ جنگل تو فروٹ بھی ہوں دا ہے ہاں ہاں تو باندھر دی بڑی بڑی دکاہ نہیں اچھا یہ بتاؤ کہ اتنے ذہین و فتین ہونے کے باوجود جھوٹے کیوں تھے اوہ بھائی جی بعض وقت جھوٹ بولنا پہندہ ہے جھوٹ ہے جنہی طاقت ہے ساتھ چچ نہیں اے ہاں ہاں کیسی گال گیتی تو انہی پساندہ ہی ہے ایک ٹرالی ہدو آنے ہاں دی سٹو آو نا یہ ہو جا گرمہ نال فری دے دن اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے بھی ان کی طرح کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی ہائے اللہ بادشاہ بہت بڑے رائٹرز ہوا کرتے تھے بادشاہ زفر انجام دیکھیا جی فریدہ تو تمہارا انجام کون سا مختلف تھا وہ تو پھر ساٹھ ستر سال زندہ رہ گیا تو بتیس سال کی عمر میں فارق ہو گئے ایکچلی میں نے وہ امیدہ دکھ لیا کہ میں گیا کیوں انہیں کیا ہوا وہ جوگین و دھوڑ کی سی سر یہ چندر گپ موریا کی سکندر کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی بل مشافہ لمبی چوڑی ملاقاتوں کی تو کوئی تفصیل نہیں ہے تاریخ میں لیکن کہا جاتا ہے کہ جن دنوں اس نے نوردن پوٹو ہار پر قبضہ کیا تو ایک دورہ اس کا رکھا گیا تھا تکشلہ یونیورسٹی میں بطور گیسٹ اس نے جانا تھا تو اسی یونیورسٹی میں چندر گپ موریا پڑھا کرتا تھا چانکیا سے چانکیا وہ اس پروفیسر تو اس نے کہا کہ میں نے سکندر کو دیکھنا ہے تو اس نے کہا میں تمہیں خود دکھاؤں گا اس نے کندے پہ اٹھا کر چندر گپ کو دکھایا تھا کہ یہ ہے وہ بادشاہ جو آنے والے دنوں میں تم بنو اچھا جی یہ بتائیں کہ بھارت اور پاکستان آپ کو کس طرف جاتے نظر آ رہے بائی دیگالے کے کام میں نہ دونے خراب ہو رہے اب آپ کہیں گے کہ کرپشن بہت ہے ادھر بھی اور ادھر بھی کرپشن تھے ہر دور چھ رہی ہے اے وجہ نہیں ہے اچھا جی اور کیا وجہ ہے وجہ ہے دی کچھ ہو رہے بتائے نا کیا وجہ ہے وجہ ہے کہ ملک ٹوٹنا ہی نہیں چاہیدہ سا یعنی تقسیم نہیں ہونا چاہیدہ ہو لہا نہیں چاہیدہ سا دریا سارے ادھر رہا گیا ہے سریا سارے تودھر رہا گیا ہے ادھروں پانے جیس ٹیم چاہاں روک لائیں تو تودھر بیڑا گھرک نہیں ہمارا بیڑا گھرک ہم آت پہ آت درے بیٹھے رہیں گے اے ہی تے مسئلہ ہے ہم تودھر کو بیڑی چیزیں آگئی ہیں چیزوں سے کیا مراد اے تودھر ایٹم بام نہ ہوندہ نا تودھر گھٹ بھر لیا سی کس نے اے ہندوستان نے ہو رہی ہے ٹھیک 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 گال ہو رہی ہے تو بھائیے سوتا تھا نہیں نہیں تو پھر کریں کیا جب میں کہہ رہو نا کون تو اس سے مراد ہے کون سا سیاستدان کون سا سٹیٹسمن پاکستان پر چڑھ دورتا آپ کی مراد مودی سے ہے ہم مودی تے ہونا ہے تو اٹھا کام تے الکی ایڈوانی نے پا دینا سی ویسے الکی ایڈوانی کی ویجے سے پاکستان نے اپنی نیوکلئر پیس ایکسلریٹ کر دی اگر واجپائی صاحب جیسے لوگ رہتے ہیں اگر ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسے لوگ ہی رہتے ہیں تو شاید پاکستان اب بھی اسی رستے پر چل رہا ہوتا کوئی اتنی لمبی چوڑی نیوکلئر اچیومنٹ نا کر سکتا لیکن الکی ایڈوانی جیسے اس پیس کو ایکسلریٹ کیا اچھا میرون لگتا کہ میں ایتھ ایک تنک رانا ہے اچھا میرنا بھی کس سوال کرو میں ایتھا گانمین نہیں اے دکھو سکندر دی گریٹ اوہ اے نکل نہیں رہی بچو پتی نزگاتم نے تیک بے کمار ساتھ رہی ویلکم بیک خودین ازراد ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتہ اور آج ہم آپ کو لے چلیں گے چائنہ کے کیپٹل بیجنگ بیجنگ کا پرانا نام پیکنگ تھا اب اسے بیجنگ کہا جاتا ہے اس کے بڑے مشہور چوک ہیں جن کا ذکر تاریخ عالم میں بہت تواتر سے ہوتا ہے ایک تائنیون سکوئر جب یہاں پہ میسکر ہوا تھا بہت بڑا قتل عام ہوا پھر التحریر سکوئر یہ سکوئر ہیں جیسے کراس نہیں ہم کہتے کہ چوک ہیں جس طرح بڑے مشہور تو سر یہ جو چیرنگ کراس ہے ہاں جی چیرنگ کراس لنڈن میں بھی ہے اور لاہور میں بھی بیجنگ کے لوگ بڑے خوش اخلاق مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ اکثریت ہر ایک سے مسکرا کے ملتی ہے پاگل نہیں سر یہ پاگل والی کیا بات ہے ساڑھے پاسے تھے ایک دوجہ نے مل دی ہے جو میں کارڈی دوائی پیچی اندھی تو بھر دیکھ لو نا اپنا اور چائنہ کا مقابلہ دیکھ لو حالانکہ جس دین کے جس مذہب کے آپ ماننے والے ہو اس کا بہت زور ہے خوش اخلاقی پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چیریٹی کرو خیرات کرو ایون سمائل اس چیریٹی یہاں کی آبادی کا دس فیصد اپنا نام وینگ رکھتا ہے یہ سر نعم کے طور پر جو خاندانی نام کیا لگتا ہے جس طرح یہاں پہ میاں ہیں سر میاں تو ہوتا تھا ہوتا تھا سے کیا مراد ہے میاں موجود ہے کمال ہے یہ بھی میاں ہے بیجنگ کی دوسری انتہائی اہم چیز ست پوچھیں تو بیجنگ کی سب سے اہم چیز دیوار چین ہے سر دیوار چین تا کی رہولا ہے ہے تھی کہ کاندھی ہے یہ تمہارے خیال میں یہ ایک دیوار ہے چھوٹی سی جو کسی بیلڈنگ کے اردگرد ہے نہیں سارے کے بڑی لمی دوبارے کر دے یہ پانچ ہزار کلومیٹرز لمبی فصیل ہے سر مسئلہ کیے برانڈا یہ کوئن شائی ہوان تھا وہاں کا پہلا بادشاہ اور اس نے کیوں بنائی تھی وہاں پر اس وقت راج ہوا کرتا تھا بدماشوں کا یہ جو نومیڈٹ ٹرائبز تھے خانہ بدوش باربیرک تھے ویشی قبیلے یہ ہر دوسرے تیسرے دن چڑھ دوڑتے تھے چائنہ پر انہیں چائنہ سے باہر رکھنے کے لیے اور یہ بات تقریباً پانچ سو سال قبل مسیح کی اس کو مکمل ہونے میں ایک طویل عرصہ لگا دھائی ہزار سال پرانی دیوار ہے یہ یعنی اس بادشاہ تھا سارا خاندان یہ کاندھی پڑا ہوتا رہا ہے خاندان کیا پورا چائنہ بناتا رہا ہوگا اور یہ اس قدر چوڑی ہے جسے تمہیں کند کہہ رہے ہو کہ اس پر اٹھ اٹھ ٹائم آٹھ گھوڑے دوڑ سکتے ہیں کوڑے کوچوان نے کہہ دے انہوں نے کہ بغیر تھا کتھے لے ہیں جو دیکھ پہ دے میں گھوڑوں کی بات کروں کوچ کہاں سے آگئی آٹھ گھوڑے گھوڑ سوار دوڑاتے ہیں کوچوان کدھر سے آگیا جو گھوڑ سوار ہوتا ہے وہ کوچوان نہیں ہوتا وہ پلمبر ہوتا ہے کیا بے تکی بے ہودہ بات کر رہے ہو تھوڑے دے با کوڑے کر رہے ہیں اے کتھے مگھ لیے کوچوان اس کو کہتے ہیں جو کوچ چلاتا ہے کوچ کوچ کبھی نہیں دیکھی ایک ایسی گاڑی جسے گھوڑا کھینچتا ہے تانگے کی ایک بڑی سوفیسٹیکیٹڈ شکل جو یورپ میں نظر آتی تھی یہاں بھی آتی تھی نظر ایک زمانہ اب تو ختم ہو جائے یہ گاڑی سے پہلے کار سے پہلے کوچ ہوا کرتی تھی اس کوچ کو چلانے والا جیسے گاڑی بان ریڑی بان تانگا بان کوچ بان یہ کوچ بان کو کوچ بان کہا جائے سر میں نے محافظ اچھا جی پھر چودمیں پندرمیں صدی میں اس دیوار کو رپیئر کروایا گیا اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے منگ ڈائنیسٹی کو بڑا مشہور حکمران خاندان یہاں کا منگ ڈائنیسٹی سر دیوڑ کی خاص گل لے منگ کی یا دیوار چین کی سر میں میگو نے سورے سے مارنا ہے دیوار دیگل کر رہا ہے دیوار چین واحد چیز ہے زمین کی جو چان سے بھی نظر آتی ہے پھر یہاں پر نیشنل میوزیوم آف چائنہ ماو کا مقبرہ ماو جو صحیح معنیوں میں فادر آف دی نیشن ہے اس کا مقبرہ وہاں پر اور موڈرن چائنہ کا اگر کوئی باپ ہے تو وہ ڈینگ سیاو پینگ ہے بہت بڑا سٹیٹسمن تھا وہ اچھا جناب بیجنگ کا ائرپورٹ دنیا کا دوسرا مسروف ترین ائرپورٹ پہلا کہہ رہا ہے پہلا ہے ایٹلانٹا ایٹلانٹا کہاں ہے امریکہ اچھا امریکہ کی کونسی ریاست میں میں کوئی کولمبوس دا بہن ہوئی نہیں ہے یہ جورجیا کا کیپٹل ہے جورجیا بڑی مشہور ریاست سارا جورجیا کی سپاس سے ہوئی یہ ایسٹ کوسٹ پہ ساؤتھ میں بلکل ساؤتھ میں ساؤتھ کیرولائنہ کے فورن بات آپ واشنگٹن سے نکلیں سر جو سے پاس چلاو یہ راؤٹ نائنٹی فائیو وہی جو انٹر سٹیٹ ہائیوے ہے ان کی بڑی مشہور نائنٹی فائیو اسی کے اوپر آپ ساؤتھ میں آتے جائیں ورجینیا کیرولائنہ ساؤتھ کیرولائنہ اس کے فورن بات اچھا جی اس شہر میں سائیکل سواروں کے لیے ایک علیہدہ سڑک ہے اور وہاں پر پچاس ہزار بائسکلز ہیں جو ڈیلی بیسز پر قرائے پہ دیے جاتے ہیں ایک غریب ملک کے ساتھ یار کمال کر رہے ہوں دیکھیں کیسی دانائی کا ثبوت دیا انہوں نے پولوشن کم کرنے کے لیے پولوشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے اس ملک کی تو آبادی بیسی ایک عرب سے زیادہ ہے انڈیا سے زیادہ آبادی ہے نہیں اب تو انہوں نے آبادی پیسہ کنٹرول کیا کہ اکل دنگ رہ جاتی کاش ہم بھی کچھ اس قسم کی پولیسی اپنا سکتے ہیں بیجنگ کو اسلام آباد کا سسٹر سٹی بھی کہتے ہیں وہ کیوں سر یہ خیرسگالی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح گلاسگو اور لاہور یہ استمبول بھی اسی فیملی کا حصہ ہے اسی طرح بیجنگ اور اسلام آباد سسٹر سٹیز ہیں یہاں پر جاتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ ٹیکسی ڈرائیورز کی اکثریت کو انگلش نہیں آتی آپ فریز بک ساتھ لے کر جائیے انگریزی کی وہ جو ایک کتاب ہوتی ہے ایسی پرابلم میں نہ پڑ جائے ماں جائے سر تانکلی دیس ہے کہ اسی چینہ جا رہے ہیں ہاں نہیں تم نے چینہ کیا کرنے جانا تم جاؤگے انگلنڈ تم جاؤگے امریکہ تم وہاں جاؤگے جہاں پر ہلہ گلہ ہے شور شرابہ ہے لیکن یاد رکھو فیوچر چائنہ کا ہے کرنسی اس کی جوان ہے اس سے مجھے یاد آیا اس کی کرنسی بہت عام رول پلے کرنے والی ہے انٹرنیشنل ایکانومی میں یہاں پر فلمیں لابتاداد شوٹ ہوئی ہیں لیکن سیون یئرز ان ٹیبیٹ بہت شاندار فلم تھی براد پٹ کی فلم تھی اگر آپ ایڈوینچر دیکھنا چاہتے ہوں سٹرگل کے اوپر فلم دیکھنا چاہتے ہوں وار کا بیک گراؤنڈ ہے تو سیون یئرز ان ٹیبیٹ آپ کو بہت پسند آئے پھر ایک انڈین فلم بڑی مشہور تھی اکشے کمار کی چاندنی چاک تو چائنہ اس نے بھی ٹھیک ٹاک بزنس کیا تھا پھر پولیس سٹوری یہ دوزار تیرہ کی ایک اچھی فلم تھی یہ بھی بیجنگ میں شوٹ کی گئی یہاں کی مشہور شخصیات میں چینکائی شک سن یتسین ماؤزے تونگ چوین لائی یہ بھی تھا دوسرے کردے کی نہیں یہ یہاں کے سربراہان تھے چینکائی شک بادشاہ تھا سن یتسین بھی بادشاہ تھا ماؤزے تونگ چیئرمین تھا سوشلسٹ پارٹی آف چائنہ کا اور دی تریر سونی میں تا دکل کری بری ماؤزے تونگ یہ موجودہ صدر ہے وہاں کے اور ان کی بیگم میجر جنرل ہے اب آئیے یہاں کے خوابوں کی طرف بہت مردان ان کا انسان ساکلام خواہیاں نے چوئی کام دی چیز دی دوسرے سے سیسے مشہور ترین ڈش جو ہے وہ ہے پیکنگ ڈک یعنی پیکنگ کی بتخ یہ بتخ روست کر کی دیتے ہیں جی یہ روستڈ بتخ ہے اس کے اوپر آپ سویا سوس لگاتے ہیں بہت زیادہ کالی مرچیں زیرہ یہ اس گلڑا بتخ نہیں پتا ہے کہ میرے دکی کی لائے جا رہے ہیں یہ ڈال کے آپ اس کی ایک پیسٹ بناتے ہیں اور اس کے اوپر اچھا لیپ کر کے اسے تقریباً دو گھنٹے فریج میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر شہد کا لیپ کیا جائے اچھا پھر سے تو اسی بتخ نہیں سجا بھیتا ہے یہ علو بخارے کا جیم ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں اس کے اوپر شہد کے ساتھ پھر اس کے اوپر نٹس چھڑکتے ہیں تو کیٹی بتکے گی ایڈک بتک ہے پھر اسے آدھا گھنٹہ روست کرتے ہیں روست کرنے کے بعد اس کو لیپ کرتے ہیں شہد کا یا علو بخارے کے جیم کا اچھا انہوں کھائی دا نہیں ہے پینٹنگ دے کاما ہو دی پھر پانچ منٹ کے لیے مزید روست کرتے ہیں اے بتک تیڑا ظلم کیوں ہو رہے ہیں آخری آئٹم اس کے اوپر ہے کٹا ہوا پیاز دھنیا اور مالٹا آج یہ اس تو بات بتک تا بان بان جان جائے یہ بہت ڈیلیشیس چیز سمجھی جاتی ہے اچھا یہ ڈیکوریشن پیز ہے نو گھائی دا نہیں اچھا جی پھر ہے گاؤں باؤ چکن ویڈ پینٹس چھوٹے چھوٹے کیوبز بنائے جاتے ہیں چکن کے انہیں اچھی طرح ابالا جاتا ہے پھر سوس میں پکایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پیاز کے ٹماتر کے ادرک کے ٹکڑے انہیں اچھی طرح آئل میں پھر روست کیا جاتا ہے پھر ان میں مرگی ڈالی جاتی ہے روست کرتے کرتے جب وہ چمکدار براؤنش رنگ اختیار کر لے تو پھر اس کے اندر پینٹس ڈالتے ہیں اچھا جی پھر اینئی اڈیشن میں ایڈا مارا ملک میں آج تبلیجی سلے ہے جنہیں دو اڈیشن ملک مگیا ہے جنہیں سیکھنا سے جو جا رہے ہیں سر سے بکرا کوکرا کوئی نہیں ہے نہیں بکرے کے زیادہ شوقین نہیں ہے بکرا مہنگا بڑا ہے نا پہتینا سرات ہم لیتے ایک بریک میں ساتھ رہی ہے خبر ہے کہ شارجہ میں مینیجر کی آنکھوں میں مرچے ڈال کر پچاس ہزار درم لوٹنے والا گرو گرفتار اس موٹے نے پوری گھر چسرم شراب دی سمجھ آئی ہے سارے دوسروں یہ تو گروہ لگ رہے ہیں نہیں لگ کیوں نہیں رہا تمہیں شرم آنی چاہیے تم پاکستانیوں کو بدنام کرتے ہو وہاں جا کے کی بدنام کی تر یہ سی یہ جو مرچے آنکھوں میں ڈالی اور جناب مرچے ہی بانی احسن اور فلودہ بہت اندیا کھا ہے چاہے وہ مہым دہ ہوندہ آسی پڑھ بنی سی جانا آسی اے دیوائی تو پڑھے گیا ہے وہ کیسے وہ تو کلوں کو سوچے لگتے ہیں کہ کی کھ کر لائی سے اوہے تو چپ کے ہوں بیٹھا آئے آہ 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 در جاہا پڑھتے نہیں ایک دنے چاہیے میرا نوور یوٹر رہدہ ہے اچھا مار دا موردانے نی خورتا ہی ہے یاری ہر وقت چکرے کیوں بھارتا رہتا ہے اے مجھے پیدو دی گڑتی ہے بلہ مکھا لیتی تم مکھا لیتی اوہ مرے بچے آہ انا لے تینے تو ویل مچھلی دی گڑتی ہونی چاہیتا ہے اچھا ایڈے سالما ہاں ہنٹر بھی موٹے دیات چی پڑھایا جدکو لوکو گھو بھی نہیں ساگتا شکرکار ہنو ہنٹر پڑھایا اگر انہوں گھمبا پڑھا دیں انہوں بھی پڑھنا نہیں سا یہ نو پاسی تو بھی رسی جو آگا ہے اچھا ان میں سے ایک تو ایرب ہے پکی باب دوسرا نا وہ وہ پاکستانی ہے یہ بڑی تریجڈی ہے وہاں پر جو پاکستانی ہیں جو ایڈمنسٹریٹیو جابز کر رہے ہوں جن کے پاس تھوڑی سی اتھارٹی ہو یا شرطہ ہو تو وہ ایربز کی نسبت کئی گناہ زیادہ سختی کرتے ہیں اپنا آپ ثابت کرنے کے لئے کہ ہم کتنے بڑے افسر ہیں میں پائی پھیرو دا اس لیے پھیرو دا رہا رہا ہے کسی شا سمیو خوی مسیشا اے کوئی مٹی داتے لہاں اے کوئی نا دویں انہیں اے ڈا نا شاہ گانے جو بھی چیزہ مانگتا ہی ہے اچھا میں یہ تھی شکل میں میں لگتا ہوں میں فانسی ہو گئی ہے کر سجنا دا جیل ہو بے اے ساڈی سزا اے دو جنا ود رہی ہے اے دے گانے میں دعا سمیدنے اے تنو کی جہلا ہے اے تنو کیوں کہ اللہ ہے اے تنو کیوں رو کیوں رہا ہے اے کمزور ہی نہ روندہ اے تنو کیوں رہا ہے ملنا ہوں مرسی شاہ اے موٹے کلوی اینی کی عربی ہے باقی میرا ڈیڑ دی ہے کوئی یہ تھی انتظام نہیں یکین کرو یہ تھی آگے اپنی پاکستان تھی جیل انہی یاد ہوں دی ہے شاہب دما دا کر کے ٹڑیو اے دیر سا جن کیوں ہلا اب کیا ہوا ہے میرے خالے کڑا رو پایا گیا سو کیا ہے اے منا لگتا ہے کسے گونگے تشاہ روڑی ہوئی یہ باستا ہی چلنو لاجر کیوں بھائی انہیں گانے گاؤں دے آئی طرح تماش بھی لگنڈا ہے اے ہڈی جانتے بڑی ہے اے گال سنو تاہمتے ساڑا ایتھے لنگ نہیں ہے اے موٹے نہ کمیں گلنہ ہے جلا کے نہ متاثر کریے بے توہ ای نو باندھر باندگے ب کا اے باندھر باندھر بنے آرہonut جب باندھر банدھر موڑو ایٹم آڈ او اگھا اว خاسنا موڑو ہی گاندھر اے abra وingu اے حبا او کدے گیا بائی تنبو اوہمہ زلی شاہ سرکھو باتے جیتا انہیں تکانی دیتا ہے جیسرم انہیں کنجی ہے یہ اوہمہ خلا سرکھو حالو شیخ حاضم ملکاتون خلاہ ہمہ اجازت اجازت پیج دے پیج دے ملکاتون جیسرم ملکاتون جیسرم ملکاتون ایدر ایدر ایک مٹ ایدر 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 ملکاتون جیسرم برجائی صرف تیرے بندہ سوڈان ہے میں کہے چچائی بے پرے بے پائی مچھڑ بے تو کرا کیس چاہے ہیں اے باجی کتے دے دیکھ پیاسی اور کتے دے پرچا کر رہے ہیں تو بے پاتے شاپر دے مو آ لیا میں پنامہ لی کچھ میرا نا آ گیا ہے حی اللہ ساری موٹیاں سامیہ پنامہ لی کچھ نے ایسا تمہیں تفسر کرنے آئی ہو نہیں جی میں ہے تیب اے نا دے پنوی یہ نا ملن آئی ہے کھانا خرید گئے نہیں مانگ کے لئے باجی کی وے میں قتل دے کیس چندے نا بے جی ہو جائے کمچ توں اندر ہوندہ نا اللہ کسے دشمنوں بھی نہ کرے اور ہر ور یہ ہوندہ دوسرا بلدہ نہیں ہوندہ تو تو کھرے چک کر چاہے ہوئے میں ہے جی کرنا برجائی دعا کر ساڑی زمانتا ہو جان باجی حولی بول کیا ہوئے پچھے شورتے نواز نا پہنچے بے یہ نکری سمجھ جاندی یہ جینج سمجھ جانا ہو بیتے اصلتے عربیج تیل نکلے یہ دی وجہ نا لے این نی زور دی پیدا ہویا ہے باجی ما شا اللہ کھا میں دن ترہا جی بچے ہیں نا پتر ما شا اللہ جی یہ سمجھا تو اندر ہویا ہے اچھا باقی یہ دے نو بچے نے جی جیل انہو تو کرا ہیی شکر انہو جیل ہو گئی ہے نہیں تا ٹائی تین چھوڑے ساڑے اگر ایدو ٹائی تین سنو ساڑے ایدو ٹائی تین لکھوڑے ساڑے باجی بچے یادتا کر دے ہونے بڑا ہی یاد کر دے ہونے بڑا ہی یاد کر دے ہونے بچے گئے کی دے ہونے ماشا اللہ انہا تے جیلے بچے یہ دے گئے ہیں وہ انسان دے بچے نہیں کوئی لومبیڑے کوئی کھرلا ہے کوئی باندر ہے باندر جدا ہے نا تر پتروں صاحب انہا سوڑا ہے میرے بچے تینا دنال سوندے ہونے ساڑ بچے ترے انہیں ہیں مہت کہنی اللہ توہن میں میری زندگی لا دو ہے میکر کہنے کسی مہت کہنی اللہ توہن پھائے لا دو ہے اینہ نے دعا سیئے نا دی امی دی کہ تو یہاں پتروں دا نو توڑا ہے ہاں جی آپڑا نہیں توڑا تانو کی پتا وے نا دیا خوبیاں دا او سادہ بے نوئیے ہو پاہن دی تصیرنا انہوں بھی پنجابی آگئی ہے اے پاکستانی بہت ہاں موٹا ہو رہے ہیں موسیقی